ہمزہ شہباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر نمزان شگر ملز کیس ریفرنس میں شہباز شریف اور ہمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے احکامات جاری ہمزہ شہباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے لاہور نیوز کی دوسری سال گھراہ ہیڈ آفیس میں کیک کٹنے کی تقریب گورن پنجاب کی اپنی آہلیہ کے ہمراہ بطور مہمانے خصوصی شرکت چیئرمن دنیا میڈیا گروپ می آمیر محمود کے ہمراہ کیک کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چوہدری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں کورٹ کو کٹا ہے آمیر صاحب کو اوری مثال ور Jest راستان کے لیے لہی بands انگل د刻 اور بات یا ابتacağım اور مجید یقینی طور پر ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یک آردونریشنوں ہیں کامجاب آردو شرکت وہ کیموبیچ دیکھتا ہوں اور خاص کٹا ہے epidemi کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوتی ہے اور بھی اعتمارہ PROPs میاں آمیر صاحب کو میاں کاشکہوی صاحب کو تو میں مبارک بات پیش کروں گا میری طرف سے اور لڈی اے کی جانب سے بھی بہت مبارک بات میاں آمیر صاحب کو اور ساری ٹیم کو لہو نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیہ بھی لہو نیوز دیکھتی ہیں شاندار کورج پر لہو نیوز کو وزیر اطلاق کی مبارک بات فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں لہو نیوز نے زمہ درانہ اور مصبت صحافت کی مثال کائن کی ہیر آفیس نے سٹاپ کے ہمراہ کیک کاٹا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان کہتی ہیں لہو نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے راہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لہو نیوز کی سالگرہ پہ میں لہو نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لہو نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی لہو نیوز کی عالی کارکردگی کے موت طرف مبارک بات دی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لہو نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لہو نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں م venدان کارکردگی نے لوگوں کے بےوں ملک ہے ملک ہے تو سحافت زمدرانہ پذیرائی والہانہ کبرج جاندار پیشکش شاندار لہو نیوز آلہ میں سال کامیابی کے دو سال تامہ ماضی درکشہ حال انشاءالہ تابناک مستقبل کی چال تعریف کے بول تگڑے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے گلی گلی شادمانی لہو نیوز کی ترجمانی خدمت لگن محنت مسلسل شہر میں تقریبات کی حل جل مبارک بادیں تعریف بیانات کے کاٹنے کی تقریبات ہر دل عزیز چینل لہو نیوز اہل لاہور کا عشق بن گیا لہو نیوز کی سالگیرہ اہم شخصیات کی ہیر آفیس آمد مذہبی شخصیات بیوروکریٹس اور پولیس کے عالی افسران کی ہیر آفیس آمد چیمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک باد نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید بشارت راجہ میاں اسلام اقبال میاں محمود رشید ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر وزراء بھی شرکت سینیٹر کامل علی آقا پرویز ملک عبرال الحق علامہ راغب نائمی سمیت دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آفیس آمد لاہور نیوز کی شاندار صحابتی خدمات کا احترام لاہور نیوز ہے اس شہر کا سب سے بڑا اور واحد ایس ٹی نیو سینل جو جدید ترین ٹیکنالوجی اور تیز ترین ریپورٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے پہنچا رہا ہے آپ تک تمام واقعات کی مکمل تفصیلات تاکہ آپ رہیں شہر بھر کے حالات سے ہر لمحہ با خبر تو لاہور سے جڑی ہر خبر دیکھئے سب سے پہلے صرف لاہور نیوز پر لاہور نیوز لاہور کی دنیا کامیابیوں کا تسلسل دو سال کی جہدے مسلسل شہر کا کونہ کونہ لاہور نیوز کے کیمرے کا نشانہ دنیا میڈیا گروپ کے بینر تلے لاہور نیوز سب سے آگے چلے جدید ترین نیٹ ورک پروفیشنل ٹیم خبروں کی آلہ سکیم بے بس اور مظلوموں کی آواز سمیٹنے کئی عزاز مصبت صحافظ کی خوشبو بکھرنے کا عمل جاری رہے گا سب سے پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی منیجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعیم خان کے آفیس میں کیک کارٹنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبدالعیم خان کی گفتگو تقریب میں شویب صدی کی الجاسم شریف اور دیگر رہنمائی بھی موجود موڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کے کارٹنے کی تقریب موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر صحب زادہ سیف الرحمن کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کمرسے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کی یہ مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیچ کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوئے ہیں لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم تین فروری کو لاہور آئیں گے عمران خان صوبائی کابینا کے اجلاس کی صدارت کریں گے عمران خان وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل میں اور اہم فیصلے متوقع نئی حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لکشری گاڑیاں کیبنٹ ڈیویجن کے پروٹوکول کو دے دی گئیں پیراغان سکینڈل میں خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمان لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسیح کی استعدا کرے گا میریکل بورٹ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش پورٹ لکپر جیل میں قید نواز شریف آرزہ قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکنی میریکل بورٹ نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی سانے ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار پروری کو سمات کرے گا جی آئی ٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب کر لیا وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سوائی وزیر میاسنم اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکٹری انڈسٹریز ندیم و رحمان کی سربراہی میں کمیٹی کائن اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بلڈنگ کنٹرول ویجلنس کارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک سابق اٹرنی جنرل اشتر اصاف کی صاحبزادی کی نماز جنازہ گلبرک میں آدھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کوسا جسٹس شیخ عظمت سعید چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شبیم خان سابق چیف جسٹس ساخب نصار سمیر ججز اور وقلہ کی شرکت مافی کے بعد پابندی کیوں لکھائی کپتان سرپراز احمد کی حمایت میں پی سی بی میدان میں پرکٹ گوڈ کا معاملہ آئی سی سی کے اجلاس میں اٹھانے کا پیسنا اور چودمی چولستان ڈیزرٹ ریلی مہکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ پروری تک منقض ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یا سر ہمایوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے